سلام، نمستے، نمسکار اور سسریکال تو بھئی ہندو مذہب بھرے سگیر میں پاکستان اور بنگلہ دیش میں تو مائنورٹی میں اقلیت میں پایا جاتا ہے مگر پھر بھی یہاں کا سب سے زیادہ فالوڈ ریلیجن ہے اور سب سے پرانا بھی ہے مطلب ان کی جڑیں اس زمین میں بہت عرصے سے ہیں کہ انڈس ویلی سیولائزیشن پہ بھی شک کیا جاتا ہے کہ وہ شیوہ کی پوجہ کرتے تھے مطلب ہندو رگویدہ کے پہلے گیت جو ہیں وہ پندرہ سو سے دوزار سال اسلام سے پہلے آئے مہا بھارتہ اور آمائینہ کی بھی اپکس جو ہیں وہ پانچ سو سے ہزار سال اسلام سے پہلے آئی جن میں ہندو فلسفہ جو کہ ہندو سوچ کا مرکز ہے وجود میں ہے اسلام اور ہندو مذہب کے درمیان فرق تو ہم سب جانتے ہیں سکول میں جو ہمیں پڑھایا جاتے ہیں کہ مسلمانوں کا سٹرکلی ایک خدا ہے اور ہم صرف ایک آخری پیغمبر میں مانتے ہیں ہندووں میں بہت سے خدا ہیں کچھ ان میں سے ایک سب سے بڑے خدا کو مانتے ہیں کچھ الہیدہ زمرے کا ان کو خدا مانتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ سب سے بڑا کوئی خدا نہیں ہے کوئی ایک خدا بھی نہیں ہے اسلام میں بتوں کی پوجہ حرام ہے اور ہندووں میں تو یہ پراتنہ کرنے کا ذریعہ ہے مسلمان سور نہیں کھاتے ہندو بیف سے گریز کرتے ہیں ہندووں کا ماننا ہے کہ آپ کی روح کئی دفعہ جنم لیتی ہے سمسارہ اور اس رینکارنیشن کی سائیکل سے نجات پانا موکشہ کلاتا ہے جو آپ اچھے کام کرنے کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں مسلمان دوسری طرف جنت جانا جاتے ہیں اور خدا کی عبادت کے ذریعے اور اچھے کاموں کے ذریعے ان کا داخلہ بھی جنت میں کنفرم ہو جاتا ہے تو بھئی فرق تو ہیں مگر ساتھ میں کیونکہ دونوں مذائب ساؤت ایجیا میں اکٹھے چلتے رہے ہیں کئی سو سالوں کے لیے تو بہت سی رسمیں اور علامات اب کومن میں بھی ہیں جیسے ہم فاسٹ کرتے ہیں روزے رکھتے ہیں وہاں ہندو بھی فاسٹ کرتے ہیں اور دونوں کے لیے مقصد بھی سیم ہے خود پر کابو رکھنا جہاں ہم حج کرتے ہیں وہاں ہندو یاترہ کرتے ہیں جہاں ہم زکاة دیتے ہیں وہاں ہندو دانہ دیتے ہیں مسلمان اگر خدا کی یاد میں پانچ وقت نماز پڑھتا ہے تو ہندو منترے کے ذریعے اپنے عیشور اور بھگوان کو یاد رکھتے ہیں جہاں ہندو کا اہمسہ کا کونسپٹ آتے ہیں وہاں مسلم کا سلامتی کا کونسپٹ آتے ہیں جہاں اسلام سے اخلاقیات میں نے پانچ اکیدوں کے ذریعے سیکھی تو وہاں ہندوئزم میں دھرما سے مورل انسٹرکشن ملی ان کو رائچیس ڈیوٹی کا کونسپٹ ملا ان کو مسلمانوں کا ڈے آف ججمنٹ ہے یوم اللہ صاحب کا دن ہے ہندووں کا کارما کا قانون ہے کہ جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے اور مجھے تو بھئی کارما میں ماننے والے بہت سے مسلمان بھی ملے ہیں تو بھئی کامن بھی کافی کچھ ہے ہمارے دن میں ادھر شلنکا میں میں اور عیسان پہلی دفعہ ہندو مندر دیکھ رہے ہیں اور سلاکھوں کے پیچھے سے کالی ایک خوفناک کھوری گھرا رہی ہے اور شیشے کے پیچھے گنیش پیٹھا ناپ رائے ہوگا بھئی یہ ہندو لوگوں کا گنیش ہے نا اس مجسمے میں انسان کے بدن پہ ہاتھی کا سر کیوں لگا ہے میں نہیں جانتا اور عیسان بھی ان کہانیوں سے تھوڑا میروں ہی مگر ہمارے ساتھ ہمارا بودھس ڈور گائیڈ ہیرا موجود ہے وہ ہمیں شاید ہندوئزم کے بارے میں بھی بتائے گا سری لنکا کے بودھس کا تامل کے ہندوؤں سے بہت پرانا اور گہرا تعلق ہے مطلب کہ تاریخ میں ان کے سنیلیز بودھس پادشاہوں نے بھی تامل ہندو کوئن سے شادی تک کی ہے مگر کنگڈمز یہاں کی ہمیشہ سے بودھس ہی رہی ہیں وہ آواز آ رہا ہے نا سر ابھی ہم ٹیمپل کے اندر میں ہے نا ٹھیک ہے تو وہ آواز وہ بھگوان کی پوجہ کر رہے ہیں یہ نا ہاں یہ لوگ یہ بودھسٹ ہیں پھر بھی ہندوسم کا بھگوان کی بھیل کر رہے ہیں بھگوان دیکھ لیتے ہیں چلا پوجہ نہیں کرے جیسے ہی میں وہ جہاں پہ پراتنہ ہو رہی تھے تھالیاں دے رہے تھے مجھے ایک دم سے کچھ عجیب سے اندر سے فیلیں گانا شروع ہوئی کچھ دعا مجھے آتے تھے آواز بللہ من شیطان رجیم اللہ حولہ والا قوتہ اللہ بللہ علیہ الرجیم اور استغفر اللہ یہ کافی دیر میں پڑھتا رہا ہوں اور میں پھوکتا رہا ہوں اپنے اوپر بھی سی لنکا میں دیکھا ہے ہندو، مسلم، بودیس اور کرسچن سب ساتھ رہتے ہیں اور ان کی بارد گاہیں بھی ساتھ ساتھ ہیں کہیں دیکھتا ہوں تو مجھے بودہ کے سٹوپا نظر آتے ہیں کہیں دیکھتا ہوں تو مجھے چرچ نظر آتے ہیں کہیں پہ مجھے مندر نظر آتے ہیں کہیں پہ مسجد ہے کمال ہے یہاں پہ خاتون کا علاج کیا جا رہا ہے جن کا مسئلہ ہمیں معلوم نہیں ہے لیکن بری سپیرٹ یعنی کہ بیڈ روح پوری سپیرٹ نکالی جائے ہندووں میں جو مند کو شانتی پہنچانے کے لیے کیا جا رہا ہے وہ کافی سیملر ہے مسلمانوں میں روح کو جنات سے آزاد کرنے کے کیا ان روایات کی بھی کوئی کومن جڑ ہے ہندویزم کی جڑ تو ہمیں ویداؤں میں ملتی ہے اور ویداؤں سے تو مختلف قسم کے انسانیت نے علوم حاصل کی ہے آئر ویدہ کے ذریعے طبی علاج ہو رہے ہیں بھئی جس نے ہندو مذہب کے ساتھ ویداؤں میں ہی جنم لیا مگر اس کا مقصد تھوڑا پر رکھتا ہے کہ انسان کی صحت اور ویل بیئر جو کہ اس نے ہر مذہب کے انسان کو بچائی ہے آئر ویدہ سے نکلے ٹوٹ کے ویسٹن میڈیسن نے بھی اٹھا لیا اب تو طبی علم ہے یہ جو کہ ہندووں کے بعد بودھس نے بھی آگے ان سے بھی زیادہ پھلایا علم جہاں سے بھی انسان حاصل کر سکتا ہے کر لیتا ہے کیونکہ علم نہ بودھسٹ ہوتا ہے نہ مسلم ہوتا ہے اور نہ ہندو ہوتا ہے اب کیونکہ اس ملک کو ہندو راون کی لنکا مانتے ہیں تو میں نے رمایان پڑھنا شروع کی ہے دو سٹوری اس میں کچھ ایسے جاتی ہے راجہ دھشرتہ کی تین رانیاں اولاد نہیں بنا پا رہی ہوتی کہ ایک خاص دعا کی وجہ سے آخر آئیودیہ کے اس راجے کے گھر چار لڑکوں کی ولادت ہوتی ہے اور ان کے جنم پر ایک پیش گوئی کہتا ہے کہ ان میں سے راما اصل میں ایک دیوتا ہے جو کہ راخشس دس سروں والے راون کو ختم کرنے آئے یہ پیشنگوئی آہستہ آہستہ سچ ثابت ہونے لگتی ہے جب رام سیتہ کے سوہرم برا میں شیوہ کے ناقابلے توڑ کمان کو پہلے تو جس کو کوئی اٹھا بھی نہیں سکتا تھا توڑ دیتے ہیں اور سیتہ کا ہاتھ مانگنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں رام راجہ بننے کے ٹریک پہ ہی تھے کہ کائکی رانی جن کے دل میں منتھرہ ان کی داسی نے رام کے خلاف زہر بھار دیا تھا دشارت راجہ کو ان کے دو وعدوں کا استعمال کرنے کا کہتی ہے اور دشارت سے کہتی ہے کہ رام کو چودہ سال کے لیے جنگل میں ایکسائل کر دیا جائے اور اس کے بیٹے بھارتہ کو اس کی جگہ بادشاہ بنایا جائے اور جبکہ راجے کا دل تو ٹوٹا ہے اس کام پر پر وہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے اور رام بھی اپنے والد کا حکم کا احترام کرتے ہیں اپنا فرض پورا کرتے ہیں اس کی بیوی سیتا اور اس کا چھوٹا بھائی لکشمن بھی جنگل میں چلے جاتے ہیں کہ وہ رامہ کی سیوہ کر سکے یہاں تک تو میں رامیان سے جو دھرما کا مطلب سمجھ پا رہا ہوں وہ ایسے جیسے مسلمانوں کے فرض ہوتے ہیں ہماری رائچس جیوٹی جو کہ رام نے پوری کی اپنے باپ کا حکم مان کے جنگل میں رام کا راونہ کی بہن سپرنکہ سے انکاؤنٹر ہوتا ہے جس کی ظاہری صورت پیانک اور غلیظ بیان کی گئی سپرنکہ لکشمن اور رام سے شادی کا پروپوزل کرتی ہے اور جب دونوں اس کا انکار کر دیتے ہیں تو وہ سیتا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے اس پر لکشمن اس کا ناک اور کان کاٹ دیتا ہے بے عزت ہو کر جب سپرنکہ اپنے بھائی راون کے پاس واپس آتی ہے اور اسے ہاتھ ساتھ بیان کرتی ہے اور ساتھ میں سیتا کی خوبصورتی کو ایسے بیان کرتی ہے کہ راون کا دل بھی سیتا پر آ جاتا ہے راون کے دل میں اس کے بہین کی بے عزتی کا بدلہ لینے کی کیفیت اور ساتھ میں سیتا کی دل لگی دونوں ملنے پر ایک پلان پیدا ہوتا ہے جس میں وہ سیتا کو کھڑنے کرے گا اغوا کرے گا راون ایک سونے کا جادوی ہرن بھیجتا ہے کہ رام اور لکشمن کو ڈسٹریکٹ کیا جائے سیتا اس ہرن کو دیکھ کے متاثر ہوتی ہے اور راون موقع کا فائدہ اٹھا کے سیتا کو اغوا کر لیتا ہے اغوایی کے راستے میں سیتا اپنے زیورات زمین پر گرائی جاتی ہے کہ اس کے ٹریل سے رام اسے ڈھونڈ پائے یہ ہمارے پیچھے راون وارٹر فالز ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے جو غار ہے وہاں پہ سیتا کو راون نے اغوا کر کے کچھ دیر کے لیے رکھا تھا مزدار ہے سری لنکا میں اس طرح کی بہت سی چھوٹی چیزیں ہیں جو رام آیان کی کہانی سے منسلک ہیں یہاں ہنومان کی انٹری ہوتی ہے جو کہ رام کا وفادار ہوتا ہے ایک بڑی چھلانگ مارتا ہے دنیا کی سب سے بڑی چھلانگ جس سے وہ بہر پار کر کے لنکا پہنچ جاتا ہے وہاں وہ سیتا کو رام کا پیغام دیتا ہے کہ رام ان کو ریسکیو کریں گے ان کی خوصلہ افضائی کرتا ہے مگر نکلتے ہوئے ہنومان کی دن کو راونہ کے راخشس آگ لگا دیتے ہیں اس آگ کا ہنومان فائدہ اٹھاتے ہیں اور اسی آگ سے لنکا کے کچھ حصوں کو آگ لگا دیتے ہیں رام کی مدد سے ہنومان کی بندر فوج سمندر پار ایک پل بناتی ہے جس کو پار کرنے پہ ایک بہت ڈرمیٹک جنگ ہوتی ہے اگر آپ پڑھے تو آپ کو بڑا مزا آئے گا مگر سپائزر میں آپ کو یہاں پہ ویسے بھی دیتے ہوں جبکہ راون ایک قابل جنگی ہوتا ہے کیونکہ رامہ کو اس کے بھائی نے اس کی کمزوری بتا دی ہوتی اس کا ناف تو رام ایک خاص تیر لے کے دس سروں والے راون کو مار دیتا ہے اور مارنے کے باوجود رام راون کے علم اور اس کی کمبیٹ سکلز کو رسپیکٹ دیتا ہے عزت دیتا ہے اور سیتا کو رسکیو کر لیتا ہے وفاداری میں سیکھ رہا ہوں ہنو مان سے محبت کا میار میں سمجھ رہا ہوں سیتا اور رام کی ایک دوسرے سے محبت سے لکشمن سے میں بے لالچ خدمات اور رشتوں کے اہم سبق سیکھ رہا ہوں ہمت اور انصاف کے بارے میں میں سیکھ رہا ہوں تھوڑا ماف کیجئے گا سیکھ رہا ہوں سیتا کو بچانے کے بعد اس پر لوگ شک کرنے لگتے ہیں کہ راون کے ساتھ اغوائی میں اس کی پاکیزگی اس کی پیورٹی کیا ابھی تک برقرار ہے تو اپنی عفت کو ثابت کرنے کے لیے وہ اگنی پرکشاہ آگ میں چلی جاتی ہے اور بنا کسی چھوٹ باہر آ جاتی ہے کہ اس کا پوتر ابھی تک برقرار ہے مرد کو جب شک ہو جائے نا عورت پہ تو رشتے واقعی مسئلوں میں پڑ جاتے ہیں اور اگر سماج کو شک ہو جائے عورت پر تو اور بھی بڑے مسئلے پڑ جاتے ہیں مرد کبھی اصل میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ پیداونے والے بچے کیا واقعی اس کے ہیں عورت کے تو پیٹ میں سے نکلتے ہیں اسی لیے شاید زیادہ پوزیسیب ہوتے ہیں مرد عورت کی عزت کا معاملہ بن جاتا ہے پیٹریارکل ویلیوز کی اکاسی کریے یہ کتاب یار سپیشل تھانکس کرنا چاہوں گا سوی لنکن کمیشن کا کہ ان نے ہمیں یہ 5 star experience دیا اور ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم ان کا بھی culture experience کر سکے ہیں ساتھ میں ڈلکس ہولیڈیز کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ ان نے ہماری ساری travel logistics handle کی رام چودہ سال بعد سیتا اور لکشمن کے ساتھ آئیو دیا واپس آ جاتے ہیں تو دیوالی منائی جاتے ہیں اور رام کو راجہ بنا دیا جاتا ہے زیادہ وقت نہیں گزرتا کہ لوگ سیتا کی پوتر پر شک کرنے لگتے ہیں کہ رام اس کو راجہ ہونے کی ذمہ داری میں pregnant سیتا کو exile کر دیتا ہے اس کو اس بات پر بڑا دکھ ہوتا ہے سیتا کے دو بچے پیدا ہوتے ہیں twins اور وہ اپنے باپ کو کچھ سال بعد ٹونڈی لیتے ہیں مگر سیتا پر شک پھر بھی رہتا ہے اور وہ زمین مٹی سے جس نے اس کو پیدا کیا اسے دعا کرتی ہے کہ وہ اسے واپس لے اور زمین کھلتی ہے اور سیتا کو ہڑپ جاتی ہے اس کے بعد رام کئی سال عیودیہ پر راج کرتا ہے مگر سیتا کی روانگی کے بعد اس کے دل میں غم ہوتا ہے اور بالاخر دریائے سراؤں میں اپنے آپ کو دوبانے کا فیصلہ ہوتا ہے خیر کہانی تو خوبصورت ہے اور یہ تو صرف خلاسہ تھا کبھی وقت ملے تو آپ بھی پڑھنا کبھی انڈیا میں مہابارتہ پڑھنے کا یا دیکھنے کا موقع ملا تو پتہ نہیں مگر ادھر سری لنکا میں مجھے بدھزم کا دیکھنے کا موقع مل رہا ہے تو نیکس ویڈیو میں اس کو ایکسپلور کرتے ہیں ابھی کے لئے نکلتا ہوں مولو آؤٹ